ایل ڈی ای سٹی سے متعلق از خود نوٹس سپریم کورٹ کے حکم پر افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر عدالت میں پیش پولیس نے آج چیما کو جیل سلا کر عدالت میں پیش کر دیا تاؤنشپ میں بہت سی شکایات مل رہی ہیں لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے چیف جسٹس ساکب نساہ کے ریمارکس منی لانڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام بینک کاؤک جانے والے مسافر سے دوران تلاشی 49000 سے زائد امریکی ڈالر برامت ایس ایف اکام نے افضل نظیم نامی مسافر کو افلوڈ کر کے کسٹم کے حوالے کر دیا دوسری کا روائی میں بینک کاؤک جانے والی غیر ملکی خاتون سے 22000 سے زائد امریکی ڈالر 1671 چینیز جن اور پاکستانی کرنسی ورامت کسٹم سکب کام کے حوالے کی ہو گیا ہے لانگ گئی ہے باز کر لے گھٹے باز کر لے گھٹے انسان ہے لگ جاتی ہے ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ آکے مجھے لاتے ماری ہیں سرکار بدلی وردی بدلی مگر پولیس کا رویہ نہ بدلا طالب علم کی معمولی غفتت پر سریعام سزا وردی سے سائیکل کا ٹائر لگنے پر پولیس اہلکار آگ بگولا طالب علم کا گربان پکڑ کر جنجھوڑتا رہا شہریوں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش بڑی مشکل سے جان چھڑائی افسران معاملے سے بے خبر تحال اہلکار کی شنافت ہوئی اور نہ کوئی ایکشن فنڈز کی ادم دستیابی ڈالفن فورس دوبنے لگی پیٹرل کے واجبات ادا نہ ہو سکے پولیس نے چوبیس لاکھ بیاسی ہزار روپے فوری مانگ لیے ڈالفن فورس کے ایکاؤنٹ میں اتنی بھی رقم نہیں کہ نومبر کے واجبات ادا کر سکیں ایس ایس پی ایٹمن منتظر مہدی کا آئی جی پنجاب کو خط پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے بھائیوں کے ہاتھوں ابو تراب نامی نوجوان قتل ورسہ کا لاش بیدیاں روڈ پر رکھ کر چندید احتجاج مرد و خواتین کی آہو بکا پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس پر ملزموں کو گرفتار نہ کرنے کا الزام وزیراعالہ پنجاب سے انصاف دلوانے کی اپیل بیدیاں روڈ پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی قطارے ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ اہم پیشفت شہر میں پانچ ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ٹائم لائن تیار جون دوزار انیس تک پانچ ٹریٹمنٹ پلانٹس کے پی سی وان مکمل کرنے کا ٹاسک سبائی وزیر ہاؤسنگ نے ڈیڈ لائن کا بیان حلفی عدالت پر جمع کرا دیا سٹیبلائزیشن پاؤنڈ اور مشینری ٹیکنالوجی کی تنصیب پر اڑھائی سال لگیں گے پہلے ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا غاز محمود موڑی سے کیا جائے گا دوسرا پلانٹ بابو ساب اوپر لگے گا غیر ملکی شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے لیے خطرہ سپرین کورٹ کا غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کا روائی کا حکم چیف جسٹس نے دوری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیت دیگر پاکستانیوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا غیر ملکی شہریت لینا وفاقی اور سباہ حکمتوں کے ملازمین کی بدمیتی کو ظاہر کرتا ہے مطلق حکمتیں ملازمین کو شہریت چھوڑنے کے لیے ڈیڈ نائن دیں ورنہ ان کے خلاف کا روائی کریں عدالتی فیصلہ غیر پاکستانیوں کو عہدہ دینے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے سپرین کورٹ چیف جسٹس کا نوٹس بھی بے اثر پی کے ایل آئے میں دو بڑے آپریشن تھیٹرز بند مریضوں کے آپریشنز کا عمل التوا کا شکار سہولیات مکمل نہ ہونے پر آپریشن تھیٹرز بند کیے گئے ترجمان پی کے ایل آئے مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے بڑا اقدام افسران کی فوج زفر موج تیار زل انتظامیہ لاہور نے تیس رکھنی پرائس کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس غیر سرکاری ممبران شامل سرکاری ممبران میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی اے جی آپریشنز بھی شامل نوٹیفیکیشن جاری پیراگون سکینڈل کی تحقیقات جاری نیب کا ساد رفیق کی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ زیر تفتیش ملزم کو قومی سمبلی کے اچلاس میں پیش نہیں کیا جا سکتا خاجہ ساد رفیق کے پروڈکچن آرڈر رکھوانے کے لیے سپریم کود قومی سمبلی کو خط ازر صدیق ایڈوکیٹ نے خط کی کاپی الیکشن کمیشن چینمن نیب اور ڈی جی نیب کو بھیجوا دی گجرات پولیس کے فنڈز میں کروڑو روپے کی کرپشن سابق سی ٹیو رائے جاز احمد سمیت دیگر ملزم احتساب عدالت میں پیش نیب پروسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کریں گے رائے جاز پر سرکاری خزانے کو بھاری لقصان پہنچانے کا الزام گجرات پولیس سکینڈل میں ملوث دو ڈی پیوز کی بیرون ملک واپسی کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ اوور سپیڈنگ کرنے والے شہری ہوشیار گاڑیوں کی نشان دہی وی ایم ایس سکرینز پر کرنے کا فیصلہ سکرین پر خلاف ورزی کی مرتقب گاڑیوں کا نمبر اور افتار ہوگی پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی وادنگ ریلوے سٹیشن پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام ریلوے بادامی باغیارڈ میں پولیس کا خفیہ اطلاع پر چھاپا مارٹر گولہ برامت بم ڈسپوسل سکوٹ نے بم ناکارہ بنا دیا سٹیشن اور اطراف میں پولیس کا سرچ آفیشن مشن پرین لاہور شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آفریشن جاری پچاس مقامات سے پختہ تجاوزات کا خاتمہ برامدوں میں قائم چھوٹی دکانیں بھی مسمار اب تک شاہ عالم مارکیٹ سے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے مالیت کی جگہ واگزار کرالی گئی دیپٹی کمیشنر کا دعویٰ سبائی وزیر تعلیم کا مارچ کے بعد بیس اجلا کے پرائمی سکوٹ میں شام کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان کالٹی آف ایڈوکیشن سے انجولمنٹ میں اضافہ ہوگا ڈاکٹر مراد راز کا پی سیو ہٹیل میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن ایکسیلنس کانفرنس سے خطاب سبائی وزیر سردار مہادر خان درشت کی بھی شرکت ایف بی آر کا کمال گوشوار جمع کروانے کا آج آخری دوز اور دفاتر بھی بند ایف بی آر نے چھٹی منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا لالک جان چاک میں ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس کے الیکشن پولنگ کامل جاری تین گروپس کے درمیان مقابلہ الخدمت گروپ کے میاں طلط احمد صدر کے لیے مضبوط امیدوار بی سی ہٹیل میں ہیلے کالیج آف کامرس این فینانس کا تیسرا کانفرکیشن طلبہ میں ڈگریز تقسیم طلبہ اور والدین کی بھرکیو شرکت گرمنٹ بوائز موڈل ہائی سکول میں سانہا ای پی ایس کے شہدہ کی یاد میں تقریب شمے روشن ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی طلبہ نے ملی نغمے بھی پیش کیا